اور جملہ یاد رکھے گا ہر بندہ چاہتا ہے جی کہ آپ کی ایسی پریزنس ہو آپ کی ایسی پرسنیلیٹی ہو آپ رول موڈل بنے آپ چیزوں کے جب آپ سے کوئی بندہ بات کرے تو وہ سوچ سمجھ کے بات کرے اور آپ ایک آثنٹک ہیومن بینگ بنے لیکن آثنٹسٹی صرف دو چیزوں سے آتی ہے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں اب تک سیکھا ہے ایک رب سے آثنٹسٹی آتی ہے کیونکہ ایپسولوٹ ٹروت اور ایپسولوٹلی آل نوئنگ وہی سے آتا ہے اگر وہا کہ آپ چیز پکڑ کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں گے تو آپ کوئی بھی چیز بڑے آثنٹک طریقے سے دنیا سے بات کر سکتے ہیں اور اس کے وہی ریزلٹ آئیں گے اسی لیے آپ آثنٹک ہو سکتے ہیں اور دوسرا آپ جو اصل میں ہیں جیسے بھی ہیں جو آپ کے اپنے ایکسپیرنسز ہیں جو آپ کا سچ ہے جو آپ کی observation ہے اس کو ایپسولوٹ آنسٹی کے ساتھ آپ نے objective رکھ کے اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال کر آپ ایک چیز کرنا اور بتانا اور سمجھانا چاہ رہے تو اس میں آپ 100% آثنٹک ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کوئی اور طریقہ نہیں آپ ہمیشہ اندر سے خالی رہیں گے ہر وقت گھبرائے گھبرائے رہیں گے وہ کسی کو ملتے ہوئے آپ کو گھبرائے شروع جائے گی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ meeting a celebrity lowers 50 points in your IQ IQ 50 جو ہے نا وہ کم کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے آپ خود سے ہی اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں ان کو بہت عظیم اور کمار اور بڑا آدمی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور عجیب سی excitement میں آپ پڑ جاتے ہیں تو آپ کا IQ جو ہے وہ lower چلا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے تو جب آپ genuinely share کرنے جائیں گے کچھ سیکھنے کچھ سمجھانے کچھ پوچھنے کچھ بتانے کچھ offer کر رہے ہوں گے آپ as an asset تو آپ کا یہ pressure ختم ہو جائے گا شروع میں دو چار سیکنڈ اگر ہوگا بھی تو وہ نکل جائے گا تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہے زندگی میں اسے ہم تمام لوگ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو کسی نے بتایا جو پڑھ پڑھا کے انہوں نے دیکھا سیکھا لیکن وہ authentic نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات وہ کچھ سوچتے اور ہے لیکن کہہ کچھ اور ہے اسی لئے authentic نہیں ہو پا رہے ان کی سوچیں کچھ اور ہیں لیکن وہ دنیا کی acceptability کے حساب سے چیزیں بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس طرح کام نہیں کریں گے آپ غلط بھی ہیں تو جو ہیں وہ سامنے آئیں تاکہ اس طرح کے لوگ اور اس قسم کے environment آپ کو ملیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا یہ ہے جو آپ چاہتے تو پھر آپ کو اپنی طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایک environment مل جائے گا اس میں جو آپ نے تیر چلانے آپ وہ چلا سکتے اور اس میں سے کوئی چیز اگر بہتری نکلتی ہے وہ نکل آئے گی برے برو میں ہی acceptable بھی ہوں گے celebrated بھی ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا بندہ جو ہوتا ہے وہ برو میں acceptable بھی ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میرے خلاف بھی کوئی بات نہ کرے اور مجھے میری لوگ عزت کریں کیونکہ میں سچا آدمی ہوں سچوں میں پنپے گا اور اس کی value ہوگی اس کیلئے سچا environment create کرنا پڑے گا اس کیلئے سچائی کے لئے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ باقی سارا جو environment ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ خواہش رکھنا جو کہ practical نہیں ہے جو نیچر کے خلاف چل رہی ہے وہ تو نیچر کے خلاف تو کوئی بھی چیز لمبے عرصہ تک نہیں چل پائے گی ایک دن آپ کے سامنے truth کھل کھل کے سامنے آئے گا اور پھر میں نے پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سال کے بندے نے مجھے خود کہا میری ساری زندگی ضائع ہوگی اور میں نہیں چاہتا آپ اور میں اور ہم میں سے کئی لوگ رومی کی طرح یہ بات آخر میں کہیں کہ افسوس کہ جب سمجھ آیا کہ زندگی ملی کس لیے تھی تو اب وقت ہی اتنا کم رہ گیا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتا مجھے اتنا کچھ کریں